اسلام علیکم لیمن پیپر چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بلکل ریسٹورنٹ جیسا یہ لیمن پیپر چکن ہم گھر پر بنا سکتے ہیں کھانے میں جب بہت ہی ڈیلیشیز بن کے تیار ہوگا اور ہوتل جیسا ٹیسٹ بلکل گھر پر آئے گا جس میں چکن رہے گا اگدم سوفٹ کھانے میں رہے گا بہت ہی لا جواب اور بلکل ہوتل جیسا ٹیسٹ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں لیمن پیپر چکن کی ریسپی تو یہاں پر یہ تنگڑی کے ساتھ ہمیں سے بنانے والے ہیں تو یہ میں نے چکن کی ٹانگ لے لی ہے پانچ پیس میں نے لے لیے ہے اس کے اور یہاں پر اسے میں نے ڈیپ کٹ لگا لیے ہے تو چلیے میرینیٹ کر لیتے ہیں ہم اسے تو یہاں پر تین ہری میچ اور ساتھ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کا پیسٹ میں نے بنانے لیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپن بھر کر ادھرک لسن کا پیسٹ آدھا نیمبو کا رس تو نیمبو کا رس بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک ٹی سپن جائے گا کالی میچ کا پاوڈر ایک ٹی سپن بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپن چاٹ مسالہ اور ہنڈرڈ گرام ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دہی تو دہی بھی گاڑا والا دہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ دہی بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ ساری چیزوں کو ہم ملا دیں گے تو چلیے سارے مسالے دہی اور ہوئی چکر میں ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ سارے مسالے میں نے ملا دیے ہیں اب ہم اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہے تو دو سے تین گھنٹہ بھی یا اوور نائٹ بھی اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک سے دیڑ گھنٹے تک میرینیٹ کرنے والی ہوں اس کے بعد ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی بسپون بٹر تو یہ بٹر میں نے ڈال دیا ہے اور بٹر کو ہم ہلکا سا لو فلیم پر پی گھلنے دیں گے ورنہ جلے گا بٹر اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے میرینیٹ چکن تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا ہے وہ میرینیٹ چکن ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ساتھ میں پورا مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ اس میں دہی ہے اور چکن میں سے بھی پانی ریلیس ہوگا تو ہمیں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دہی اور چکن کے ہی پانی میں ہم چکن کو گلائیں گے جس سے ہماری چکن میں بہت بڑی ایسا ٹیسٹ آئے گا تو چھلیے اسے مکس کر لیتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھتے ہیں ہائی فلیم پر تاکہ دہی اور چکن کا جب پانی اس طرح سے دیکھئے ریلیس ہو جائے تب اسی میں ہم پکائیں گے چکن کو تو اب یہ ہائی فلیم پر میں پکا رہی تھی اب میڈیم فلیم پر ہم اسے پکائیں گے تو چلیے اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں میڈیم فلیم پر اس کے بعد ہم پھر سے چیک کریں گے اور یہ پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دہی اور چکن کا پانی ابھی بیس میں ریلیس ہوا ہے تو یہاں پر یہ ایسے ہی پکنے دیں گے کیونکہ ٹنگڑی گلنے کے لیے بھی تھوڑا وقت لگے گا تو اسی پانی میں اب ہم لو فلیم پر پکائیں گے لگ بھگ بیس منٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن بہت اچھے سے گل جائے تو اسے ہم پلٹ لیں گے اور پھر پلٹ کر ہم اسے پکائیں گے بیچ بچ میں ہم اس طرح سے چکن کو الٹ پلٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا چکن بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور گل جائے تو یہ دس منٹ بات ہم نے اس طرح سے دیکھے اسے پلٹ لیا ساتھ ساتھ ہم اس میں نمک بھی ایڈ کر لیں گے تو چلیے نمک بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں سوادنوسا مکس کر لیتے ہیں اور پھر سے ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے لو فلیم پر لگ بھگ بیس منٹ کے لیے تاکہ چکن جو ہے وہ بلکل اچھے سے ایک دم سوفٹ ہو جائے بیج بیج میں ہم چیک کرتے رہیں گے اور یہ بیس منٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل پکتے ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پورا ڈرائے ہو چکا ہے تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے یعنی جو ہم نے بٹر ڈالا تھا وہ ریلیز ہو گیا ہے چکن بہت اچھے سے گل گیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی گریوی بھی بلکل تیار ہے چکن ہڈی سے الگ ہو رہا ہے مطلب چکن بلکل سوفٹ ہو چکا ہے تو اسے ایسے پھر سے دوبارہ لٹ پلٹ کر لیں گے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کسوری میتھی تو چلیے ایک ٹی سپون ایڈ کر لیتے ہیں کسوری میتھی جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے فریش کریم یا دودھ پر جمی ہوئی ملائی تو یہاں پر میں ایڈ کر لوں گی دو ٹی بسپن دودھ پر جمی ہوئی ملائی یا پھر اس کی جگہ پر آپ فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ملا دینا ہے ہمیں اسے اور پھر سے پکانا ہے تو چلیے ایک بار مکس کر لیتے ہیں کسوری میتھی اور ملائی کو یہ ریکھیں بلکل جیسی ایک دم ریچ کریمی گریوی ہوتی ہے نا ریسٹورنٹ کی ویسے ہی بلکل بن کر یہ تیار ہوگی تو بس ہمیں اسے ملا دینا ہے اور پھر سے ہم اسے دو سے تین منٹ کے لئے پکنے دیں گے تو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتی بڑھیا سی ہے لیمن پیپر چکن ہمارا تیار ہوگا تو اس میں پھر سے ہمیں ڈال دینا ہے آدھا نیبو کا رس مکس کریں گے اور یہ بہت ہی بڑھیا سا ہیٹریل جیسا لیمن پیپر چکن بن کا تیار ہے تو دو سے تین منٹ میں نے پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں ایک گم ریچ کریمی گریوی کھانے میں بہت ہی زبردست سا یہ چکن کی ریسپی تو چلیے گرما گرم اب ہم اسے کر لیتے ہیں سر چکن جو رہے گا اکتہم سوفٹ سوفٹ اور یہ بہت ہی بڑھیا سی اس میں گریوی تو آپ بھی ضرور اس طرح سے یہ ریسپی بنائیے گا آپ سبی کو بہت 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 پسند آئے گی آپ اسے سرف کیجئے گا روٹی پراتے کے ساتھ اور یہ ہم نے سرف کر لیا گارنش کر لیا ہرے دھنیے کے ساتھ یہ اس طرح سے کیے ریسٹورنٹ جیسی چکن کی ریسپی آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سبی کو بہت پسند آئے گی یہ لیمن پیپر چکن کی ریسپی اور گرما گرم آپ اسے اس طرح سے سرف کیجئے گا ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا اور اسی طریقے سے ریسٹورنٹ سٹائل یہ ریسپی ضرور گھر پر بنائیے گا بھی شکریہ